سو کال وزیراعظم جو فارم فورٹی سیون کے مطابق بنا ہے فارم فورٹی فائیو میں وہ ہارا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ آج اس کے ساتھ چیم جس اس آپ پاکستان کی میٹنگ ہے سب سے پہلے تو میں قوم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالی حق ہے اور آج جو خان صاحب یا یہ پوری قوم کہہ رہی تھی وہ ساری چیزیں اس خط کے ذریعے جو ہے انڈورس ہو گئی ہیں 26 گھنٹے آپریشن جاری رہا اور یہ آپ کے سامنے ساری صورتحال اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جو ٹی وی چینلز کی اوپر بیٹھ کے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ کیسز زنو نے نہیں بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابت و یا کنستین آج کفتان عمران خان صاحب کے کیس مختلف جو لگے ہوئے ہیں ان کی آج سماعت ہے ایک تو نو مئی کے حوالے سے تین کیسز جو لاہور میں لگے ہوئے تھے ان کے حوالے سے ایڈجنمنٹ ہو گئی ہے اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری لگائی جائے اور ان کا جو ہے نیکس ڈیٹ کیو پر آرگومنٹس کیے جائیں سائیفر کیس اور القادر ٹرسٹ کیس القادر ٹرسٹ کیس کے اندر زمانت کی درخواست آج اسلامباد ہائی کورٹ میں فکسی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سائیفر کیس ہے اس میں کل ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے عدالت کے اندر حاضری نہیں دی نہ ان کے آفیس کی طرف سے کوئی نمائنگی کی گئے تو عدالت نے شدید بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیوں نہیں آئے تو آج امید ہے کہ وہ آئیں گے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس سارے سینیریو کے پیچھے کون ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مقدمات نہیں بنائے رانہ سناؤلہ اس وقت انٹیلئر منسٹر تھا جب عمران خان صاحب کی اوپر سائیفر جو ہے مقدمہ بنایا گیا اور انٹیلئر سیکھتی جو ہے اس کے اندر مدعی ہیں یہ نماؤں کی طرف سے ہے کہ مقدمہ ان کے اوپر درج ہونے جا رہا ہے اور مقدمہ درج کیا گیا ورن نکالے گئے کبھی کوئٹا سے نکلتے تھے کبھی اسلام آباد سے نکلتے تھے زمان پارک آپریشن ہوتا تھا چھبیس چھبیس گھنٹے آپریشن جاری رہا اور یہ آپ کے سامنے ساری صورتحال اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جو ٹی وی چینلز کی اوپر بیٹھ کے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ کیسز انہوں نے نہیں بنائے انہوں نے ہی کیسز بنائے ہیں اور ان کی کسٹیڈی کے اندر خان صاحب آج جیل میں ہیں اور ان کی جو ہے وہ خدشات کا جو ہم اظہار کرتے ہیں عمرہ خان صاحب کی جان کے حوالے سے اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ نے اس سے پہلے عمرہ خان صاحب نے اس کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے کے لیے رانہ سناؤلہ کے اوپر اپلیکیشن دی تھی جب وزیر آباد حملہ ہوا تھا لیکن ایف آئی آر درج نہیں ہوئی آج تک اور وہ بار بار ٹی وی چینلز کے اوپر بار بار مختلف جگہوں کے اوپر وہ دھمکیاں دیتا ہے کہ اس فتنے کو ختم کیا جائے کوئی کہتا ہے جی وہ مریم اورنگ زیب کہتی ہے جی سر کلم کیا جائے شرم نہیں آتی اس کو ایسی زبان استعمال کرتی اور ان کے لیٹران ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے کل بائیس اے بی فائل جو ہے وہ کر دی گئی ہے جس میں مقدمہ درج کرنے کے لیے رانہ سناؤلہ کے اوپر اپلیکیشن اسلام آباد جس ریکورٹ میں میں نے اپنی طرف سے دے دی ہے کہ اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے اور اسے گرفتار کیا جائے جی اس کے حوارے سے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ سب سے پہلے تو میں قوم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالی حق ہے اور آج جو خان صاحب جب یہ پوری قوم کہہ رہی تھی وہ ساری چیزیں میں اس خط کے ذریعے جو ہے انڈورس ہو گئی ہے تصدیق ہو گئی ہے مور لگ گئی ہے کہ کس طرح جنسیاں کس طرح پریشرائز کرتی تھیں جو جو اس کو کس طرح لوگوں کو اغواہ کیا جاتا تھا پریس کونفیسنس کروائی جاتی تھی تھوڑا سا میں مزید بیک گراؤنڈ خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا وہ آج آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر سپریم کورٹ کے اندر آج جو ہے وہ سو کال وزیراعظم جو فارم فورٹی سیون کے مطابق بنا ہے فارم فورٹی فائیو میں وہ ہارا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ آج اس کے ساتھ چنجسس آف پاکستان کی میٹنگ ہے اور اس میں آزم نظیر تارڑ اور اٹھارنی جنرل وہ ابھی میٹنگ کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایک بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ بندہ جو عوام نے جس کو ریجیکٹ کر دیا ہے جو عوام کی طاقت سے آئی ہی نہیں ہے اس کو جس طرح سے ڈیل کر کے بنایا گیا ہے تو اس کے ساتھ چیف جسٹس کی میٹنگ کرنا یہ بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے ہم آج جو ہے کور کومیٹی کا اجلاس جو ہے ہم نے طلب کر لی ہے چار بجے ہمارا کور کومیٹی کا اجلاس جو ہے وہ طلب ہو چکا ہے ہم اس کی اوپر عمل بنا رہے ہیں یہ خط کا معاملہ کور کومیٹی میں آج رکھا جائے گا خط کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کا علاہ عمل جو ہے مزید محسر طریقے سے آج آپ کو سامنے آ جائے گا پریس کونفرنس یا موقع پاکستان طریقہ انصاف کا آپ نے دیکھ لیا کہ ہم چینج ججز کے ساتھ کھڑے ہیں ہم مدلیہ کی آزادی کے اوپر بلیپ کرنے والے ہیں ہم مدلیہ کی آزادی کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہیں آج پر جو جرگمال بنایا گیا اس کو خاکمے کے لیے اب پورے پاکستان کو نکلنا ہوگا آج اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں آج کور کومیٹی میں اس حوالے سے ساری چیزیں رکھی جائیں گی اس سے پہلے کے کور کومیٹی میں وہ انہوں نے اپنی اپنی گزارشات رکھی اور میں نے بھی کور کومیٹی کے سامنے یہ گزاری کہ اس مومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کی حامد خان صاحب جو ہیں وہ سپراہ ہیں ایک گروپ کے دو گروپ ہیں اس وقت پاکستان میں ایک ہے پرفیشنل گروپ اور ایک ہے انڈیپینڈنٹ گروپ پرفیشنل گروپ کے جو سپراہ ہیں وہ اس وقت حامد خان ہے کیونکہ بار کونسلز کا یہاں پر ساتھ دینا بار کونسلز کی طرف سے مومنٹ سٹارٹ کرنا ان کی طرف سے تاہید آنا ان کی طرف سے قراردادیں آنا بار کونسلز کو انگیج کرنا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر آئی ایل ایف لوگ کہہ رہے تھے کہ آئی ایل ایف والے کریں بلکل آئی ایل ایف کی سو دو سو تین سو چار سو پانچ سو تعداد ہے لیکن یہ جو مومنٹ ہے یہ دو تین سو لوگوں سے سٹارٹ اگر وہ مختلف شہروں کے اندر کر بھی لیں تو جب تک بار اسوسییشنز ساتھ نہیں دیں گی سپریم کورٹ بار کونسل اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ بار ہو یا پاکستان بار کونسل ہو پنجاب بار کونسل ہو کیپی بار کونسل ہو کویٹا بار کونسل ہو تمام باز صدور سیکٹریز جب وہ ساتھ نہیں دیں گے جب وہ سٹارٹ نہیں کریں گے تو پھر مومنٹ جو ہے اس طرح سے آگے چل نہیں سکتی بن نہیں سکتی تو میں نے حامد خان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کورٹ کومیٹی میں بھی اور ان سے بھی میں نے اگلے دن ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ عید کے بعد ہم کسی اجنڈے کی اوپر جو کہ آج ایک عدلیہ کی ازادی کی صورت میں ہمیں ہمارے سامنے ایک چیز آئی ہے تو اس کی اوپر جو ہے ہم نے انہوں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ کریں گے تو انشاءاللہ آج اس میں مزید محصر فیصلے ہوں گے جس میں وقلہ تحریک کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو پولیٹیکل مومنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی آج مشاورت ہوگی جلسوں کا جلوسوں کا ریلیوں کا کس طرح سے انقاض کیا جائے کس طرح سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وقلہ کی تعداد کس طرح سے آ کر پروٹس ڈیلی بیسز کی اوپر کیا جاتا ہے کون سا ٹائم رکھا جاتا ہے کس طرح سے اللہ عمل بنتا ہے آج یہ مختلف چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں اور مزید یہ ہم جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اور قوم کو یہی کہتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے اب یہ ٹائم آ گیا ہے اب جو آپ کو ایک چانس ملا ہے اس ملک کے اندر اداروں کو ازاز کرانے کا وہ ایک سنیری موقع ہے اور اب اس پوری قوم کو یک جاہو کہ اپنے اداروں کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ اس عدلیہ کی حفاظت کے لیے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور روڈز کی اوپر نکلنا ہوگا